شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو سلطان صلح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو ان کے ایک جاسوس نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں سلطان نے کہا آگے کہو جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے اسے بیان کرو جاسوس بولا کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سب باتیں ٹھیک ہیں جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا صرف قتل و غارت گری صرف لاشیں جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول سلطان بے چین ہو کر اٹھے اسی وقت عالم سے ملنے کی تھانی ملاقات بھیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترقیب بتائیے کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کر لیا جا سکے عالم نے کہا دعا کریں اور گھر بیٹھے رہیں سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی وہ بری طرح چیخنے لگا اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو کہ گردن بھی کاٹ دوں پتا چلا کہ وہ سفیاد پوش عالم ایک یہودی تھا یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا یہ فتنہ اس وقت بھی پوری آبو تاب سے روان دوان ہے جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مداوہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں بکہ کھلیح